یونیفرم سویل کوٹی کے سمان ناغلک سہتہ اس کا دھرم سے بہت زیادہ لینا دینا ہے دھرمی بیوستان سے لینا ہے ابھی جو بھارت میں اس پر چرچہ ہوتی ہے وہ بڑی عجیب سی چرچہ مسلمان تین سادی کر سکتے ہیں ہندو نہیں کر سکتے مسلمان طلاق آرام سے دے سکتے ہیں ہندو نہیں دے سکتے ہیں ایسی کچھ کچھ چھوٹی چیزوں کے سمان ناغلک سہتہ کی تو بہت سم ہندو اور ہندو لاجنے کے پارٹیاں ایسا دکھانے کی کوشس کرتے ہیں کہ ان کو بھی کورٹ میں گسیٹ کی لاؤ وہ اپنے وقت بورڈ میں یا اپنی مسجدوں میں یہ چیزیں سیٹل جیسے کرتے ہیں ان کو بھی پریسان ہونے دو جیسے ہم کورٹ سے پریسان ہوتے ہیں بڑا عجیب سا ہے کہ ہندو میں یہ ہے کہ ہم پریسان ہو جاتے ہیں طلاق طلاق بھی بڑی سمجھتے ہیں ہسپین وائف لڑتے رہیں گے یہ سرکار کو راجی ہیں لیکن اگر سمسیا کا سمجھت ہم آسانی سے نکلتا ہیں تو ایک تو یہ بڑی عجیب سی مان سکتا ہے جو بھی بہت سمجھت ہندو ہیں اس میں ہم بھی سمجھتے ہیں ان کا ہے کہ بھائی ان کو پریسان بجائے اس کے سوچنے کی کہ کیا بیسی ہی بیوستہ ہندو اپنے لیے نہیں لاسکتے ہیں پورٹ کو اسیکاری کر دیں کہ سادھی کے معاملے میں آپ سادھی اگر سماج کرا سکتا ہے تو طلاق بھی سماج کرائے گا آپ بیچ میں کہاں سے آئے ہیں ہاں سادھی کوڑ نے کرائی ہے تو طلاق کوڑ کی پروی میں آ سکتا ہے لیکن سادھی ہم نے رشتہ داروں کے بیچ میں کری ہوئے فوٹو پیچھائے ہیں کچھ نیک درچنہ اگرہ دی ہے ایک دوسرے کے ہاتھ پر جوڑے ہیں تو کل کے دن اگر وہ نہیں چلتی ہے تو انہی لوگوں کی جمعہ داری بنتی ہے وہی بجرد ہیں پورٹ کیسے بھی سکتا ہے تو ہمارے حساب سے تو مسلم اللہ صحیح ہندووں کو بھی اپنے لیے بیسی ہی بیوستہ کرنے کے لیے بیاسکا ہے پہلا چیز ہے اور اگر ایسا ہندو کرتے ہیں تو پھر کوئی انتہ نہیں جائے گا سمان ناغڑک سہتا ہوگا ابھی بھی ڈاؤری کا جو حیرسمنٹ ہے وہ مسلم محلائیں اگر پورٹ میں جائیں تو طلاق دے دیں پرسنل وائلینس یا گھر میں وائلینس اگنسٹ مومن کے جو ادھیکار ہیں وہ جائر ہیں مونڈنس کے لیے تو وہ طلاق تو دے دیتا لیکن جو پرتارنا ہے محلہ ان کا اس کا کوئٹ کیس لگا دیا یا ڈاؤری ہرسمنٹ کا تو وہ بھی جیل کے چھکر کرتا ہے تو وہ چھوٹے نہیں ہیں تو اس لیے وہ خوش ہونا یا دکھی ہونا پڑوسی کے خوشی سے یا دکھی سے یہ اچھی بات ہیں لیکن مہتمند چیز یہ ہے کہ اس کی ندان کیا ہے اور کوئٹ بیچ میں آیا کیوں یہ بات آئی کیوں تو جب بھی اگر سماج گلام ہو اور اس کو لمبے سمجھ گلام بنانا ہے تو اس کے پاروارے بیواد میں آپ پڑ جائیں تو کیا ہوگا ہاتھ جوڑتے ہوئے آپ کے پاس تو بلیوں کے جھگڑے میں بندر روٹی کھا جائیں پتہ لگا کہ ہجمنٹ بائپ کا جھگڑا ہوا تھا کوئٹ کے شلا اور پھر پانچ سالوہ دیکھا ہوگا تو بلے اپن تو ایک ہوگئے لیکن بکیل دو چال لاکھ روپیہ گھر والے سلٹا تھے الگ بھی رہتے تو ساہے پیسی نہ ہوگا تو جب کسی کو بہت لمبے سمجھے تک گلام بنانے کی تک دیا رکھنے کیا تو اس کے بیواہک سمجھنے میں مہراج یا آکرمانکاری راج ہستشیف کرنے کی اور کم سے کم سودندھ ہونے کے بعد ہماری یہ جنمیداری بننی چاہیے کہ ہم اس ہستشیف کو دور کریں حصہ کرنے پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں سمان ناغرک سہتا ہے کسی کاں اورتو کنی میں ہمارے ہمارے ہاں